کافی عرصہ پہلے کی بات ہے ایک لڑکی جس کا نام تبسم تھا اس کی شادی ہوئی وہ سسرال میں اپنے شہر اور ساس کے ساتھ رہتی تھی بہت جلد ہی تبسم کو یہ انتاظہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ان دونوں کی شخصیت بلکل مختلف تھی اور تبسم اپنی ساس کی بہت ساری عادتوں سے پریشان تھی اس کی ساس ہر وقت تبسم پر تند اور تانوں تشنی کرتی رہتی تھی جو کہ تبسم کو بہت ناگوار گزرتا تھا آہستہ آہستہ دن اور پھر ہفتے بیٹھ کے لیکن تبسم اور اس کی ساس کی تقرار ختم نہ ہوئی ان تمام نا اتفاقیوں نے گھر کا محول بہت خراب کر دیا تھا جس کی وجہ سے تبسم کا شہر بہت پریشان رہتا تھا آخر کار تبسم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساس کا برا رویہ بلکل برداشت نہیں کرے گی اور اب وہ ضرور کچھ نہ کچھ اپنی ساس کے خلاف کرے گی تبسم اپنے پاپا کے ایک بہت ہی اچھے دوست احمد انکل کے پاس گئی جو جڑی بوڑیاں بیجتے تھے تبسم نے انہیں ساری کہانی بدلائی اور ان سے کہا کہ اسے تھوڑا سا زہر دے دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہو جائے احمد انکل نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا کہ تبسم میں اس مسئلے کو حل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا لیکن تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں تمہیں کہوں گا تبسم راضی ہو گئی احمد انکل ایک کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ ہمیں کچھ جڑی بوڑیاں لے کر لوٹے انہیں نے تبسم کو کہا کہ تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری طور پر زہر استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ اس طرح سب تم پرشک کریں گے اس لیے میں تمہیں یہ جڑی بوڑیاں دے رہا ہوں یہ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں زہر پھلائیں گی تمہیں بس اتنا کرنا ہوگا ہر روز تم کچھ اچھا کھانا پکانا اور پھر انہیں کھانا دیتے وقت اس میں یہ جڑی بوڑیاں ڈال دینا ہاں اگر تم یہ چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک نہ کرے کہ تم نے انہیں مارا ہے تو تمہیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ بہت ہی دوستانہ ہو ان سے لڑائی جھگڑا مت کرنا ہر بات ماننا اور ان کے ساتھ ایک ملکہ کی طرح برداؤ کرنا تبسم یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی اس نے احمد انکل کا شکریہ دا کیا اور جلدی سے اپنے گھر واپس آگئی کیونکہ اسے اپنی ساس کو مارنے کا کام شروع کرنا تھا ہفتے گزر گئے اور پھر مہینے تبسم روز کچھ اچھا پکا کر اپنی ساس کو خاص طور پر پیش کرتی تھی اسے یاد تھا کہ احمد انکل نے اسے کیا کہا تھا کہ اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے اپنی ساس کی خدمت کرنی ہے اور ان کے ساتھ ماں جیسا رویہ رکھنا ہے چھے ماں گزر گئے گھر کا نقشہ تقریباً بدل چکا تھا تبسم نے کوشش کر کے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا تھا اب وہ اکثر اپنی ساس کی باتوں پر نراض اور غصہ نہ کرتی چھے ماں میں ایک بار بھی اس کا اپنی ساس سے جھگڑا نہیں ہوا تھا اور اب وہ اسے بہت اچھی لگنے لگی تھی اور ان کے ساتھ رہنا بھی اسے آسان لگنے لگا تھا اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت حد تک بدل چکا تھا اور وہ بھی تبسم کو اپنی بیٹیوں کی طرح چاہنے لگی تھی وہ اپنے سب رشتداروں کے درمیان تبسم کی تعریفیں کرتی تھی تبسم اور اس کی ساس دونوں ایک دوسرے کو اب ماں بیٹی کی طرح سمجھنے لگی تھی تبسم کا شہر بھی بہت خوش تھا ایک دن تبسم پھر احمد انکل کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی کہ آپ مجھے ایسا طریقہ بتائیں کہ کیسے میں اپنی ساس کو اس زہر سے بچاؤں جو میں نے انہیں دیا ہے وہ بہت حد تک بدل چکی ہیں میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ زہر سے مر جائیں جو میں نے انہیں دیا ہے احمد انکل مسکرائے اور کہنے لگے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا بلکہ جو جڑی بوٹیاں تمہیں دی تھی وہ ویٹامین کی تھی تاکہ ان کی صحت بہتر ہو زہر صرف تمہارے دماغ اور تمہارے رویے میں تھا لیکن وہ سب تم نے اپنے پیار اور محبت سے ختم کر دیا تو دوستو اگر ہم اپنے رویوں اخلاق اور سوچ کو درست کر لیں تو کوئی پریشانیوں بدگمانیوں اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی آپ کو بہت چل دیکھ اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا اللہ حافظ